اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نماز فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سیدہ ابن تاوس علیہ الرحمن نے اپنی کتاب جمالالعصبو میں چار نمازیں بیان کی ہیں میں ان چار نمازوں میں سکتا ہوں ایک نماز وہ جو کتاب مفاتح الجنان میں شیخ اباس قمی نے بیان کی اس کے الفاظ کہ جبرائیل امین نے آ کر یہ نماز سیدہ کی خدمت میں پیش گیا شبِ بُت کی نماز وہ تھی جو اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو ملی تھی اور اب نمازوں کے توفے سنا سنا کر اور کیا پیغام دیجئے گا فاطمہ اور نماز نماز اور فاطمہ اسے نماز پسند نہیں وہ بھول جائے کہ اسے فاطمہ سے محبت ہے سیدہ اُس شخص سے محبت نہیں کر سکتی قبول اسے نماز سے محبت نہ ہو سیدہ نمازِ خدا سے عشق کرنے والے سیدہ ورعِ الہی کی حلیفہ قرار پانے والے تقیہ بھی آپ نقیہ بھی آپ رزیہ بھی آپ رازیہ بھی آپ تو بھول جائے کوئی مومن اور مومنہ اپنے آپ کو کہلوانے والا کہ وہ فاطمہ کا ماننے والا ہے اور نماز چھوڑ دیں نماز سے محبت نہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کے چاہنے والے ہجاب چھوڑ دیں نماز کی مثالیں تاکہ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں سیدہ کی وسیلے اور آپ کے نام کی برکتوں سے یہ نماز اس کا نام ہی نمازِ فاطمہ ظہرہ شیخ عباسِ قمی نے کتاب مفاتح الجنان میں اس نماز کو اس طرح بیان کیا دو رکعت نماز اور دو رکعت نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک سو مرتبہ سورہ النازل یہ بہت مجرب ترین نمازوں میں سے اتنا کچھ سیدہ نے دیا ہے کہ کہاں تک بیان کیا جائے سری ترین مشکل ترین حاجات کے لیے بہترین دعا سری ترین دعا سیدہ کے دعا ہے رکعت اول میں الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ انہا انزلنا اور رکعت دعوہ کربلہ مولا کی زیارات جن کو نصیب ہو رہی ان کو بھی نصیب کرے بار بار اور جن کو نصیب نہیں ہوئی ان کو بھی نصیب کرے برور دیکھتا ہے وہ تصویح جو یہ تصویح آپ کو ملے گی کتاب مفاتح الجنان میں نمازوں کے چپٹر میں پہلے ہی باپ کے اندر جہاں نمازیں ماسومین کی بیان کی اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا کہ اس نماز کے بعد پہلے تصویح پڑھیں وہ جو تصویح ہم پڑھتے ہیں ہر نمازیں واجب کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اس کے بعد درود پڑھیں ایک سو مرتبہ پھر یہ تصویح سبحانہ ذلعیز الشامخ المنیف والی اور اس کے بعد اب میں پھر پردے کی بات کروں بیٹیوں بہنوں کے لئے ماہوں کے لئے کہ یہ عمل جو انجام بینا چھائیں تو بالکل سخت ترین ہجاب کے ماحول میں انجام بیچے گا اور مردوں کے لئے تو مشکل نہیں جو جملہ بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے شدید ترین پریشانیوں میں آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے اور آخر میں سجدے کی حالت میں یہ تصویح پڑھ لی اس سے پہلے درود پڑھ لیا اس سے پہلے تصویح سیدہ پڑھ لی اس کے بعد سجدے میں چلے جائی اور آپ خواتین اپنے ہجاب کی کمپلیٹ پابندی کے ساتھ تنہائی میں عمل انجام دیں اور مردوں کے لئے وہ مشکل نہیں کیا کرنا ہے کہ یہ اپنی کوہنیاں ان پر سے کپڑا ہٹا دیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیں اس کو ہم سمجھ سکتے کہ آپ اتنا حصہ کھول دیجئے آج کل تو فیشن میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس طرح کی پینٹیں پہن رہے ہوں تو چلیئے ایک ایسا لباس رکھیں اس نماز کے لئے اصل موضوع ہے کہ آپ کے آزائے سجدہ زمین سے لگے ہوئے جا نماز بھی ہٹا دیجئے صرف سجدگاہ سجدے کے لئے ہو اور باقی آپ کے وہ تمام آزائے سات آزائے میں سے آپ کے دو آزائے توہتیلیاں اور دو پاؤں کے پاؤں کے انگوٹھے وہ دونوں یہ چار ہو گئے یہ چار تو لگتے ہی آپ کے اوپن ہیں اس پہ کپڑا نہیں ہوتا عام طور پر سردیوں میں ہو سکتا ہے موضوع پہنے بھی الگ بات ہے لیکن اتار دیں ہاتھ بھی خالی پاؤں کے انگوٹھے بھی خالی اور پھر کوشش کریں کہ اپنے گھٹنے بھی اس طرح سے اوپن کر سکیں کہ زمین پر مس ہو جائیں آپ کی دونوں کونیاں بھی اور پھر اس سجدے کی حالت ایک مخصوص دعا کتاب مفاتی الجنان میں بیان کی گئی اس کو پڑھئے یعنی انتہائی خوشو کی حالت ہو گئے ایک مسکین اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ایک مشبور و بیبس اتنا مسکین کہ زمین پر اوندے مو پڑا ہوا ہے اور اتنا غریب ہے کہ اس کے اور زمین کے درمیان کوئی اور چیز موجود نہیں ہے کونیاں کھلی ہوئی اس کے گھٹنے کھلے ہوئے اس حالت میں اپنی حاجات پیش کیجئے اس دعا کی تلاوت کے بعد جو اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا اور اگر چاہیں تو وہ دعا آپ علماء سے رجوع کر کے لے سکتے ہیں ورنہ کتاب مفاتی الجنان میں نماز فاطمہ زہرہ والے چپٹر میں آپ کو آخر میں جا کر یہ پورا سلسلہ بیان کا مل جائے گا موسیقی موسیقی